ماں سے مطالبہ کیا ماں نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ عید آرہی ہے بچے کپڑے مان رہے ہیں یہی موقع تھا ہے اب لوگ پھسلتے ہیں تو عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی پیسے کوئی تو اب دونوں میاں بھی بس ہر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچوں کی خواہش کیسے پوری کریں تو فاطمہ بن طبد الملک کے ایک ترقیب آئی وہ کہنے گی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس لیں گے میں اسے کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے کوئی مزدوری کر کے پورا کروں کہاں یہ ہو سکتا ہے تو وہ تشریف لے گئے اور آپ انہیں خزانچی پورا ہے وزیر خزانہ مزاہیں کہ بھئی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہتے ہیں ہم نے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں تو مزاہم نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ ایڈوانس چاہتے ہیں میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں تو کہنے گے اللہ تجھے روشن کرے تجھے مجھے روشن کردے اور گھر آ کر کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے پر نہیں دے سکتے ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تین برعظم میں سکات لینے والا ایک فرد باقی نہیں پچھا یہ اس وقت کی بات ہے لوگ سکات لے کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا جب عید کی نماز پڑھائی اور سارے سرداران مملکت اور شاہی خاندان کے لوگ ملنے کے لئے آئے جاہو جلال بن امیہ نے کر کے دکھائے ہیں تو حضرت عمر کے بچے بھی آئے تو وہ اسی پرانے حیرت میں تو ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک جو باپ سے بھی چار رات آگے تھے تقویر میں اور ان سے ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقاب ہوا ایک ہفتہ بعد پھر ان کا والد کا بھی انتقاب تو حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا وہ کہنے گئے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ تین برعظم کا خلیفہ ہو کر ہمیں کپڑ بھی لے کے نہ دیں تو عبد الملک نے کہا نہیں امیر المومنین آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے آج ہمارا سر بلند ہے ہمارے والد نے خیانت نہیں کی حکومت ہے تین برعظم پر حکومت ہے ایک دفعہ کریں تو شیف لائے تو بچیاں ایسے مو پر کپڑا رکھ کے بات کتے ہیں تو اپنے بیٹیوں سے پوچھ ہے بلی مو پر کپڑا کیوں رکھو تو گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی وہ رونے لگی کہنے لگے کہنے لگے امیر المومنین تو انہیں ساری دنیا کے گھر بھر دیئے تو تیرے گھر کا یہ حال ہے کہ آج تیری بیوٹیوں نے کچھا پیاس توڑ کے روٹی کھائی ہے اس کی مو میں بو ہے اس کی وجہ سے مو پر کپڑا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے ہونے لگے کہا میری بچیوں میں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں دوزق کی آگ برداشت نہیں کر سکتا جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے سال مسلمہ یا ان کا میں نے پہلے نام بتایا کہنے کے بھائی امیر المومنین آپ بچوں پہ بڑی زیادتی کر کے جائے کہنے کے کیا کون کیلئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد تو حضرت عمر نے کہا مسلمہ حرام میں نے کھلایا نہیں حلال میرے پاس تھا نہیں تو کیا اوروں کا حق کھیلاتا تو مسلمہ نے کہا چلو میرے بھانجے ہیں میں ایک لاکھ روپیہ حدیعہ کرتا ہوں فی کس آپ ان کو عطا کر کہنے کے وعدہ کرتے ہو دو گے کانیہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ کٹھا کیا ہے وہاں واپس کر دو میرے بچوں کو تیرے مار کی ضرورت میں پھر اس کے بعد سارے بچوں کو بلائیا کہ میرے بیٹوں میرے سامنے دو راستے تھے یہ تھا کہ میں تمہارے لیے مال کٹھا کرتا جہاں سے بھی کرتا خود آگ میں جلتا دوسرا یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھاتا اور خود جنت میں جاتا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے میں تمہارے پیچھے آگ نہیں سہ سکتا جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا اگر تم نیو ہوگئے تو اللہ تمہیں زائنی کرے گا اور اگر تم برے ہوگئے تو مجھے تمہاری حلاقت کی پرواہ ہوئی نہیں ہے آج ان کا انتقال ہو رہا ہے تو رجاب کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ رجاب مجھے قبر میں اتارنے کے بعد دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ان کی میت کو چار پائی کے قریب چار پائی سمیت ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا اور میت اٹھانے کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ رمال لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ تو ایک تیز ہوا کا جھوکا آیا اور ایک پرچہ ہی لہراتا ہوا عمر کی چھاتی پی آتے گر گیا تو لوگوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براؤت من اللہ اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا مرنے سے پہ بھی اور پھر ان کو قبر میں ڈالا اور اجانے اور کہتے ہیں میں نے ان کے کفن کی سر کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا اپنی جگہ پہ چیرا فکس اور کہ انہو فلق قمر یوں لگتا تھا چودوی رات کا چاند قبر میں کتر آیا تین برعظم پر بادشاہ ہی کر کے اگر ایک آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے تو اسلام آباد کا تاجر چھوٹی سی تجارت میں اللہ کو کیوں نہیں رازی کر سکتا ترجیحات بھائیو بدلنے پڑے ترجیحات ہماری زندگی کے بنیاد ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اپنے بچوں کو نسیت وسیت لکھوائی آخری جام میں وسیت لکھوائی اس کے چند الفاظ احی قلبك بالمعرض ونوره بالحکمہ وقوضه بالزهد وظلله بالموت وقرره بالفناء واعرض عليه اخبار الماضین وصر في دیارهم وانظر في آثارهم این حلو فانك ترى قد انتقلوا من دار الغروب ونزلوا في دار الغربة فانك سرتك احدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بے دنیا کا بے آخرتك یہ سارا مضمون ہے کس کو وسیعت ہو رہی جو جندت کے پہلے سے سردار ہیں یہ مجھے آگوی میرے نبی نے کہا حسن حسین جندت کے نوجوانوں کے سردار ہیں عمل ابھی شروع نہیں ابھی تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور میرے نبی نے بشارت دی کہ حسن اور حسین جندت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جندت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ اتنے بڑی بشارتوں والے لوگ ہیں آپ نے دونوں کو اٹھایا عرب میں بچہ اٹھانا عیب تھا عرب سردار بچہ اٹھائے عیب تھا اور اٹھا کے باہر آنا اس سے بڑا عیب تھا تو آپ نے دونوں کو اٹھایا یہاں پر اٹھاؤ تو کچھ معقول ہوتا ہے یہاں بٹھایا ایک کو جس کر دے گا ایک کو جس کر دے گا اور ان کو یوں سہارہ دے گا باہر بھر ہی مجلس میں آگئے ایک بددو تو پاگل ہو گیا وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا رسول یہ کام کرے گا تو میں نے بایا رسول اللہ یہ کیا کرنے آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے ہاں ہاں مجھے ہی نہیں اللہ بھی ان سے پیار کر سکتے تھے اور میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ان سے پیار کرے گا ان سے بھی اللہ پیار کرے گا جو ان سے بوز رکھے گا اللہ ان سے بوز رکھے گا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا آگے حضرت مرد تھے کہ نے بہت بڑی سواری ہے بھائی بہت بڑی سواری ہے بھائی تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے سوار ہیں ان کو وسیعت لکھوائی لیا رہا ہے جنتی و جنتی کو وسیعت لکھوائی احیق البقبل موقع دا میرے بیٹے دلوں کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ جب اسلام آباد کے تاجر کو سال گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے تو دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے پورا پورا مہینہ گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے پڑھنا تو بڑی بات ہے احیق البقبل موقع دا یہ دل زندہ رکھنا یہ کیسے زندہ ہوتا ہے ابباجان کہ میرے بیٹے یہ قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتا ہے وَنَوْوِرْهُ بِالْحِقْمَاتِ اس میں روشنی کے چراب جلاتے رہنا اسے روشن رکھنا یہ کیسے روشن ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے روشن ہوتا ہے وَقَوْوِهِ بِالزُّهُدْ اسے مضبوط بنانا مضبوط مضبوط کیسے ہوتا ہے ایکسسائز سے نہیں یہ کیسے مضبوط ہوتا ہے یہ دنیا کی بے رہوطی سے مضبوط ہوتا ہے وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ اور اسے موت کی یاد دلا کر اس پر قابو بانا اس کو زلیل کر کے رکھنا تابع کر کے رکھنا وَقَرَّرْهُ بِالْفَنَا اور اس سے یطرار لینا کہ تُو نے بھی مر جانا ہے وَآرَدْ عَلَيْهِ اَخْبَارَ الْمَاضِينَ مَرِي قُمُ بِالْمَوْتِ